بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس علی سمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو حشامدید کہا جاتا ہے ہمارے پاس پرسنٹیج شیریز کا ایک امپورٹنٹ کوئسن ہے جس کی سٹیٹمنٹ ہے The difference between 25% and 45% of a number is 120 What is the number? کوئسن کی سٹیٹمنٹ میں بتایا گیا ہے کہ کسی نمبر کے 45% میں سے جب اسی نمبر کا 25% سبٹریکٹ کیا جائے تو ہمیں جو نمبر حاصل ہوگا وہ نمبر ہوگا 120 اور کوئسن کی سٹیٹمنٹ میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے وہ نمبر کیا ہے اب ہم اس کوئسن کو سالف کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ وہ جو نمبر تھا وہ تھا ایکس تو لیٹ دہ نمبر یہ ہے ہمارے پاس ایکس 45% آف نمبر یہ ہوگا 45 is multiplied by number is divided by hundred اب ہم نے نمبر کیا سپوز کیا تھا ہم نے نمبر ابھی سپوز کیا ہے اس کو ایکس کے ایکول تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 45 ایکس is divided by ہنڈرڈ کے اسی طرح 25% آف نمبر ہوگا 25% آف نمبر یہ ہوگا 25 is multiplied by number is divided by ہنڈرڈ اور نمبر ہم نے سپوز کیا ہے ایکس کے ایکول تو ہم اس کو لکھیں گے 25 ایکس is divided by ہنڈرڈ اب question کی statement کے مطابق 45% آف نمبر میں سے جب ہم 25% آف نمبر سپٹریکٹ کریں گے تو ہمیں جو نمبر حاصل ہوگا وہ ہوگا 120 کے ایکول اب 45% آف نمبر ہم نے calculate کیا ہے جو کہ 45 x is divided by ہنڈرڈ اور 25% آف نمبر ہم نے calculate کیا ہے 25 x is divided by ہنڈرڈ تو یہ ہوگا ایکول 120 کے LCM لیتے ہیں اب اگر ہم اس کا LCM لیں گے تو LCM حاصل ہوگا 100 100 ones are 100 and 1 into 45 x is 45 x minus 100 ones are 100 and 1 into 25 x is 25 x is equal to 1 20 45 x میں سے 25 x subtract ہوں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 20 x ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 20 x is divided by 100 is equal to 120 20 ones are 20 and 25 are 100 تو x is divided by 5 is equal to 120 اب 5 divide ہو رہا ہے question کے left side پہ جب اس کو right side پہ لے جائیں گے تو multiply ہوگا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں x equal to 120 is multiplied by 5 تو 120 کو جب ہم 5 سے multiply کریں گے تو ہمیں value حاصل ہوگی 600 کے اور x ہم نے suppose کیا تھا number جو question کی statement میں انہوں نے نے ہم سے پوچھا ہوا ہے dear students دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم